اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور ایمان میں خلد ڈالنے والی چیزوں میں سے ایک ہے ستاروں پر ایمان لانا ستاروں کو ماننا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے طلح بن مسرف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ تین امور کا ڈر ہے تین چیزوں کا ڈر ہے نمبر ایک ستاروں پر ایمان لانا نمبر دو تقدیر کو جھٹلانا جس کا پچھلی حدیث میں ذکر پڑا اور نمبر تین حکمران کا ظلم کرنا تو حکمرانوں کا ظلم ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں اور ہر دور میں رہا ہے اور تقدیر کو جھٹلانے کا مسئلہ بھی ہو گیا تو یہاں جو نئی بات ہے اس حدیث میں وہ ستاروں پر ایمان ہے وَإِمَانًا بِالنَّجُومِ حدیث کے الفاظ ہیں یعنی اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ستاروں کی دنیا میں تاثیر ہے یعنی سمپل لفظوں میں ستارے ہماری قسمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ سوچ ایمان کے منافی ہے امام بخاری اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں کہ قطادہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے تاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا کیا آسمان کی زینت شیاطین کو مارنے کے لئے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لئے بطور علامات لہٰذا اگر کوئی شخص تاروں کا کوئی اور مقصد بیان کرتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ ایسی چیز کے بارے میں تکلف کر رہا ہے جس کا اسے علم نہیں یعنی وہ اس بارے میں جانتا نہیں لہٰذا ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں برجوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ کون کس برجوں کے تحت پیدا ہوا کس تاریخ کو پیدا ہوا اور پھر اس برج کی وجہ سے کیونکہ یہ فلاہ ستارے کے طلوع ہونے کے وقت پیدا ہوا تھا اس لئے اس کی زندگی میں یہ اور یہ فائدے اور ایسے اسے ناکامیاں ہیں یہ بات درست نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ستارے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تخلیق ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں سورة الحج 18 میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج سورج بھی ایک سیارہ ہے سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور سب جاندار اور بہت سے انسان بھی یہ سب کیا ہیں اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو جو خود اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کی اپنی کیا مجال ہے کہ کسی کی قسمت میں کوئی دخل اندازی کریں یا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار آگیا ایسا کچھ بھی نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان ستاروں کو بندوں کے فائدوں کے لئے مسخر کر رکھا ہے العراف 54 میں فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں پھر اسی طرح سورة النحل 16 میں فرمایا کہ وَالَامَاتٍ وَبِ النَّجْبِهُمْ يَحْتَدُونَ اور علامتیں ہیں یہ اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ستاروں سے کافلے مسافر لوگ اپنے رستے تلاش کرتے ہیں سورة الانعام 97 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پاسکو یقیناً ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ستارِ آسمان کی زینت بھی ہیں سورة الملک 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلِشْشَيَاطِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّائِيرَ اور ہم نے آسمانِ دنیا کو زینت دی ہے چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں کے ساتھ اور ہم نے ان کو شیعتین کو مار بگانے کا ذریعہ بے بنایا تو ایک اور چیز بھی اس میں آگئی یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے شیعتین کو بگایا جاتا ہے اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور چاند جب ان کو گہن لگتا ہے یعنی وہ خود گہن آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلاتِ قصوف اور قصوف پڑھیں اور پھر جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو سورج گہن آ گیا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی سورج کے گہن آنے کا کوئی اثر ان کے بیٹے کی وفات پر نہیں ہے یعنی وہ قسمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے تو جس طرح بہت سے اور نشانیاں ہیں اسی طرح ستارے بھی نشانی ہیں اور جب کبھی ان کے اندر کوئی ایسی خطرناک قسم کی تبدیلی ہو جیسے شہاب ساکب کی بارش ہو سکتی ہے ستارے ٹکراتے ہیں زمین کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں کوئی ایسی خبر آئے یعنی کہ اس کا کوئی اندیشہ ہو یا قصوف ہو قصوف ہو تو انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ انسان پھر نیک عمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے اور صدقہ خیرات دعا اور اچھے کاموں کے ذریعے ان چیزوں کے مسائب سے بچے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ستارے ہماری زندگی میں اثر رکھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ایک ہے علم تاثیر اور ایک ہے علم رہنمائی اور علم تاثیر کے پھر آگے تین اقسام ہیں نمبر ایک یہ کہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ تارے بزاتے خود اثر انداز ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت ہے اختیار ہے کہ وہ بندوں کی قسمت بھی اثر انداز ہو جائیں یعنی ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تارے خود ہی حادثات اور نقصان پیدا کرتے تو یہ شرک اکبر ہے ٹھیک ہے یعنی فلان ستارے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے مثلا کوئی کہے یا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے یعنی ستارہ سبب بنا ہے بارش لانے کا تو یہ پھر شرک اکبر ہے نمبر دو تو ان تاروں کو انسان علم غیب جاننے کا ذریعہ بنائے یعنی تاروں کی نقل و حرکت اور ان کے آنے جانے سے یہ مطلب نکالے کہ اب فلان فلان کام رونما ہوگا کیونکہ فلان تارہ فلان منزل میں داخل ہو گیا ہے اب یوں ہونے والا ہے مثلا نجومیوں کی جو پیشنگوئیاں ہوتی ہیں ستبات نجومی کو کہتے بھی نجومی اسی لئے ہیں کہ نجم ستارے کو کہتے ہیں یعنی جو ستاروں کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلان شخص کی زندگی بڑی کٹھن ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلان تارے کے وقت ہوئی تو یہ بات درست نہیں اور فلان کی زندگی خوشحال ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش فلان تارے کے وقت ہوئی تو ایسا شخص حقیقت میں تاروں کو علم غیب جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے causation یعنی cause سمجھ رہا ہے حالانکہ غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے ایسا شخص بھی اسلام کی دائرے سے پھر خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا ٹھیک ہے تو یہاں حسر ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے مطلب ہے ہی نہیں کوئی جس کے پاس غیب کا علم ہو اور تیسری چیز جو ہے تاروں کو خیر اور شر کے رونما ہونے کا سبب قرار دے تو یہ شرکِ اصغر ہے ٹھیک ہے یعنی غیب کی خبر جاننا کفر ہے لیکن یہ شرکِ اصغر ہے جب کوئی چیز رونما ہو تو فوراً ستارے کے اوپر لے جائے کہ ستارہ تلو ہو گیا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ کسی بھی کام کی ہونے کا اصل مسبب الاسباب تو خود اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہی ہاتھ میں ہیں مثلا کوئی شخص کسی دھاگے کو باندھ کر بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ دھاگے باندھتے ہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شفاہ ہوگی اور کہتے ہیں کہ شفاہ اللہ دیتا ہے لیکن دھاگہ سبب ہے ٹھیک ہے یہ مان لیا شفاہ اللہ دیتا ہے شرکِ اصغر میں فنس گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دھاگے میں کوئی شفاہ نہیں رکھی یعنی دوائیوں میں تو اللہ نے رکھی ہے یا اور چیزیں جو ہیں لیکن دھاگے کے اندر تو شفاہ نہیں ہے شفاہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے شفاہ کے لیے دوائیں اختیار کرنے کا کہا ہے پھر اسی طرح بارش کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہوئی تھی تو فارغ ہو کے فرمایا بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے رب نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان اور کچھ نے کفر کرتے ہوئے صبح کی جس نے کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی تو وہ مجھ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تارے سے کفر کرتا ہے اور جس نے کہا کہ یہ ہمیں فلاں فلاں برج اور تارے کی وجہ سے بارش ملی تو وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور تاروں پر ایمان رکھتا ہے تو تاروں پر ایمان رکھنا کہ تاریخ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یہ درست نہیں دوسرا یہ ہے کہ علم رہنمائی مثلا تاروں کے چلنے سے اگر کوئی شخص دینی رہنمائی حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلا ستاروں کی مدد سے قبلے کا رخ معلوم کرنا اسی طرح تاروں کی نقل و حرکت سے دنیاوی امور میں رہنمائی ملے تو بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں جیسے تاروں سے جہتوں کا تعین ہونا کہ مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے رات کے وقت تو نہیں پتا چلتا پھر اسی طرح تاروں سے موسموں کا تعین کیا جائے بعض علماء نے اسے مکروح سمجھا ہے بعض نے مباہ کہا ہے کیونکہ عموما یہ ہوتا ہے کہ مثلا سورج اگر کسی خاص انگل پر نکل رہا تو کہتے ہیں سمر شروع ہو گئی یا کوئی خاص ستارہ نظر آنے لگتا ہے کہتے ہیں موسم بدل جائے گا تو وہ قواز نہیں ہوتا وہ کوریلیشن ہوتا ہے کہ جب مخصوص قسم کی تبدیلیاں آسمان پر ہوتی ہیں تو زمین پر بھی مخصوص تبدیلیاں ہو جاتی ہیں یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ زمین کی جو حرکت ہوتی ہے یا روٹیشن ہوتی ہے ستاروں کی اس کی وجہ سے کچھ ستارے جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر زمین پر بھی لوگ موسموں کی تبدیلی پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اب مشرقی ہوا چل پڑی تو سردی آ جائے گی اور مغربی چل پڑی تو گرمی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ مجھے نہیں معلوم کہ مشرقی سے سردی آتی ہے مغربی سے لیکن ہواوں کے جب رخ بدلتے ہیں تو اس سے مخصوص بھی بدلتے ہیں وہ ایک علامت ہوتی ہے تو سلامت کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے تو اس میں حرش نہیں ہے لیکن علم نجوم سیکھنا یہ درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا اور جادو کیا ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق حرام ہے تو علم نجوم جو ہے اور نجومیوں کی صحبت میں بیٹھنا اور نجومیوں کو جا کے ہاتھ دکھانا اور پھر ایسی کتابیں پڑھنا خاص طور پر جو ہوروسکوپس بنے ہوئے ہیں اور اس میں پورے سال کی پریڈکشنز دی جا چکی ہوتی ہیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ کو یہ ہوگا اور اس کو یہ پورا ایک کاروبار ہے اور ایمان خراب کرنے والی چیز ہے اور بعض اوقات پھر اخباروں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا کس کو معلوم کیسا رہے گا اللہ ہی کو معلوم ہے علم غیب تو اللہ کو پتا ہے لیکن یہی وہ چیز ہے جس کا سیکھنا منا ہے اسی طرح ٹیلویزن پر بعض اوقات ایسے شوز ہوتے ہیں اور بعض نجومیوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ شادی کب ہوگی یا بچہ کب پیدا ہوگا نعوذ باللہ یہ علم اللہ کے سوا کس کو ہے کہ کون سا کام کب ہوگا اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نجوم کے ذریعے کسی نجومی کو کچھ علم ہو گیا ہے اور وہ ہماری تقدیر بتا رہا ہے یا ستارے بتا رہے ہیں تو وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اس قسم کے تلسماتی علوم سیکھنا اور ان پر اپنی زندگی کا انحصار رکھنا اور انٹرسٹ رکھنا یا شادی سے پہلے پوچھنا کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے اور آپ کا برج کون سا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمان کے منافع ہیں دین میں خلل پیدا کرنے والی ہیں تو ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا چاہیے